آج ہم اردو کے پی پی ایسی میں پوچھے گئے الکاب، خطاب اور انعامات کے متعلق کو دیکھیں گے مولانا اطاف اس حیرانی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو جدید اردو شعری کا افثام کہا جاتا ہے اردو شعری کا افتر شعرانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پروین شاکر کو اردو شعری کا افتر شعرانی کہا جاتا ہے سہر لہ دیانوی کو کونسی کتاب لینر اوارڈ یافتہ ہے؟ ان کی کتاب متحر ریئر کا لینر اوارڈ یافتہ ہے قتیل شفائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں پاکستان کا سہر لہ دیانوی کہا جاتا ہے مصور غم کس مصنف کہتے ہیں؟ راشد الخیری کو مصور غم کہتے ہیں میاں عبدالعزیز فلق پیما کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ انہیں اردو کا برنارڈ شاہ کہا گیا تھا اردو کا عمر خیام کسے کہتے ہیں؟ ریاض خیر آبادی کو اردو کا عمر خیام کہا جاتا ہے خواجہ حسن نظامی کو کی ستائش کی ان الفاظ میں کی جاتی ہے؟ مصور فطرت کے الفاظ میں ان کی ستائش کی جاتی ہے اردو کا ہو مرکس ہندوستانی شاعر کو کہا جاتا ہے میر ببر علی انیز کو اردو کا ہو کا مرکس ہندوستانی کہا جاتا ہے؟ اردو کی جیسن آسکن کسے قرار دیا گیا تھا؟ بشر رحمان کو الطاف حسین حالی کو انیس سو چار میں کس کتاب سے نواز آ گیا؟ شمشل اومہ شاعر انقلاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہے جوش ملے عبادی جوش ملے عبادی کو شاعر انقلاب کے علاوہ کن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے؟ ان کو شاعر آزم بھی کہا جاتا ہے شاعر انقلاب اور شاعر آزم اردو مرزا کو کون سا کتاب دیا گیا؟ صدر الشورا صدر الشورا کے ان کو کتاب دیا گیا لسان قوم کسے کہا جاتا ہے؟ صفیل اکنوئی کو علامہ شبلی نومانی کو ایٹین نائنٹی فور میں کون سا کتاب دیا گیا؟ شمشل اومہ میر تکی میر کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا سخن اردو عدن میں عوام شاعر کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ نظیر اکبر الابادی کو اردو کا ٹاز ٹائی کسے کہا جاتا ہے؟ کرسچن چندر کو سریلے بول کا شاعر عزمت اللہ خان سریلی بانسری کا شاعر کسے کو کہاتے ہیں؟ اردو لکنوئی رئیس المتزینین کس شاعر کو کہتے ہیں؟ مولانا حضرت معامل ان کے علاوے انہیں سید العمرہ کے الفاظ میں بھی یاد کیا جاتا ہے یہ اہم کسٹنز ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا اردو زبان کا پہلا باغی شاعر کسے قرار دیا جاتا ہے؟ مرزا غالب کو اردو زبان کا پہلا باغی شاعر کہا جاتا ہے اکبر الابادیو کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے؟ مزائیہ شاعری کا سام عبداللہ حسین کے کس ناول کو انام ملا؟ اداس نسلیں مشتاق یوسفی کی کتاب خاکم بدھن کو کون سا انام ملا؟ آدم جی اوارڈ ملا تھا اس کتاب کو خاکم بدھن کو اردو افسانہ کا پہلا آدم جی اوارڈ کس مصنف کو دیا گیا؟ عرش صدی کی بیگم اختر ریاض الدین کے سفر نامے دھنک پر قدم کو کون سا عدبی انام دیا گیا؟ آدم جی کا عدبی انام ان کو دیا گیا تھا دھنک پر قدم کو فیض احمد فیض کو سویتی اونین کی طرف سے کون سا اوارڈ ملا؟ لیلن اوارڈ ان کو ملا تھا فیض احمد فیض کو ہندوستان کی کس عدیب کو عدب کا نوبل انام دیا گیا؟ رابندرنات ٹیگور ٹیگور کو اس کتاب کے پر نوبل انام دیا گیا اس کتاب کا نام کیا تھا؟ گیتہ نجلی دوبارہ دیکھ لیں گے ہندوستان کی کس عدیب کو عدب کا نوبل پرائز دیا گیا تھا؟ رابندرنات ٹیگور کو یہ کتاب کون سی تھی؟ گیتہ نجلی پر مولانا عبد المجید کی کتاب ہندوستان میں اسلامی تمتن پر کس ادارے نے انہیں چار سو اسی ڈالر نام دیا تھا؟ یونیسکو نے انہیں چار سو اسی ڈالر انام دیا تھا ہندوستان میں اسلامی تمتن کتاب پر عبدالحلیم کی کس کتاب کو 1974 میں آدم جی اوار ملا؟ چاند چہرہ ستارہ کو آدم جی اوار ملا تھا 1974 میں جمیلہ حاشمی کے کس نوبل کو آدم جی اوار ملا؟ جشن بہارا صوفی غلام مصطفی طبسم کو کون سا انام ملا تھا؟ نشان سپاس ناصر قاظمی کو ان کے مجموعیں کلام دیوانے پر کون سا ادبی انام دیا گیا تھا؟ دیوان دیوانے پر کون سا دیا تھا؟ دیوان رجندر سنگھ بیدی کے کس نوبل کو ساہی اکیڈمی نے انام دیا تھا؟ ایک چادر میلی سی پہ نے ساہی اکیڈمی نے انام دیا تھا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے گروپ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ